کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نئی ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدر آباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ وی آئی پی انٹرنیشن سکول کو لے کر ہے کیونکہ جب آپ مدد کرنا چاہیں یا تو آپ کا دل صاف ہونا چاہیے یا تو پھر آپ کے اندر جفتوجو ہونا چاہیے کہ ہم کسی مظلم کی مدد کس طرح کریں جیسے کہ آپ سو بھی جانتے ہیں کہ ترکی میں ارد کو ایک یعنی زلزلہ آنے کی وجہ سے کہیں لوگ بے گھر ہو گئے کہیں لوگوں کی جان چلے گئی تو برحال مہاں پر اس وقت جو ہے امداد کی ضرورت ہے جس کو لے کر ہمارے شہر ہے ہیدر آباد کا ایک اسکول ہے جس کا نام ہے وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول اس اسکول کے سیڈنٹس کریں گے ترکی کے لوگوں کی مدد کیسا کریں گے ہم آپ کو بتاتے چلے یہ لوگ نے ایک منصوبہ یا ایک پلان بنایا یہ لوگ جو ہے اپنے ہی انداز میں اپنے اسکول کے اندر ایک ایجیبیشن لگائیں گے اس میں سٹارز لگائیں گے جس میں آپ بھی جا کر خریداری کر سکتے ہیں اور اس سٹارز کے ذریعے جو بھی آمدانی ہوگی ترکی کو اس آمدانی کے ذریعے مدد پہنچائی جائے گی اس سے پہلے بھی اس طرح کا کارنامہ کیا گیا تھا انٹرنیشنل اسکول میں جبکہ تی لاکھ روپے کی آمدانی ہوئی تھی جو کہ ترکی کی مدد کے لیے یہ تی لاکھ روپے بھیجے گئے تھے تو آئیے وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول سے خاص نور ہم دکھاتے ہیں میں تمام ہیدر آباد کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول کے ہونے والے چارٹی فیر میں تمام لوگ شرکت کرئے اپنے فیملیز اور اپنے بچوں کے ساتھ آئیے اور زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کرئے تاکہ بچے ہمارے زیادہ زیادہ ہم پیسے ترکی کے لیے بھیجا سکے اور اس کے اندر آپ تاریخ یاد رکھئے چندران گھٹے میں سنڈے اور منڈے اتوار اور پیر نائنٹین اور ٹوئنڈی ایت ونیس اور بیس تاریخ کو چندران گھٹا سکول میں ہیں سبھہ گیارہ بجے سے لے گے شاب میں نو بجے تک पروگرم رہے گا انشاءاللہ اور شاہید نگر میں بیس تاریخ کو ہے پیر کے دن گیارہ بجے سے لے گے سادھ بجے تک ہے اور چار منار برانچ کے اوپر وی آئائ پی انٹرنیشنل سکول چار منار برانچ میں باویس تاریخ کو ہے چاہر شبے کے دن سبھہ گیارہ بجے سے شاب میں آڑ بجے تک اور سہید آباد جو ہے نا پری پرائیمری بلوک فیضل علوم کے سامنے جو نیا برانچ بن رہا ہے وہاں پر جو ہے نا پروگرام رہیں گا صبح گیارہ بجے سے لے کے شام میں سات بجے تک باویس فیبرری چاہر شب کے دن تو میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک جھوٹ رہے تو اگر کچھ بھی ایسے مسئلے جو ہے نا اگر ہمینیٹی کے اوپر آتے ہیں تو اگر ہم سب لوگ اگر مل کے اگر کوشش کریں تو کسی حد تک جو ہے نا ان کو راحت پہنچائی جا سکتی ہے انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے نا وی ای پی انٹرنیشنل سکول ایسے وقت میں چاہے فلٹ کے ٹائم کے اوپر جو ہے نا ہم تقریباً بارہ سو تھیلے چامل ہمارے بچے اور جو ہے نا ہمارا سٹاف ڈسٹیڈوٹ کی الحمدلہ اور لاسٹ یا جو ہے نا ہمارے ایک ٹیچر کو جو ہے نا کھڈنی خراب ہو گئی دس لاک روپے کی ضرورت تھی تو ایک ہفتے میں ہمارے بچے اور مانیجمنٹ ملکے جو ہے نا سٹاف ملکے آٹھ لاک روپے کی امداد کیے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم امداد ترکی تک پہنچا سکے تو ہماری گزارش ہے آپ کی کہ آپ سے جو ہے نا آپ سب لوگ جو ہے نا آئیے اپنے دوست احباب کو لے کے آئیے یہ ایک ایگزیمیشن ٹائپ ہے یہ ایک میلا ہے یہاں پہ جو ہے نا آپ انٹرٹینمنٹ بھی ہے آپ کے لیے بہت سارے بچے جو ہے نا پروگرام کریں ان کا بھی حوصلہ افضائی ہوں گی ان کو بھی کاروبار کرنے کے لیے فیوچر میں جو ہے نا آپ حوصلہ افضائی کر سکتے اور ایک میسیج ہے کہ جو ہے نا تمام لوگ ایک ساتھ ایک جھوٹ ہوگی اگر کام کرے تو ایک بڑی رقم جو ہے نا ہم جو ہے نا ترکی کو پہنچا سکتے شکریہ اسلام علیکم وی آئی پی انٹرناشنل سکول ہیدرباد کے مختلف بڑانچس میں ایک چیریٹی فیر مرقب کیا جا رہا ہے جس میں ترکی میں آئے خوفناک زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے تعاون پیش کیا جا سکے اس چیریٹی فیر میں اس امدادی میلے میں طلبہ و طالبات مختلف قسم کے سٹالز جس میں ملبوسات جبلیری کھانے پینے کے اشیاں مندی حلیم دریانی گیمز آئس کریم اور دیگر اشیاں کو فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ترکی کے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیش کرے گے اس چیریٹی فیر کے انعقاد کرنے کا مقصد بنیادی طور پر ترکی کے متاثرہ افراد کے لیے تعاون پیش کرنا ہے اور دوسری بات ہم طلبہ و طالبات کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے اندر اس جذبات کو اور اس شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے حادثات ہوتے ہو تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور متاثرین کی مدد کرنی چاہیے تیسرا مقصد ہمارے طلبہ و طالبات کو ہم اسکول کے ذریعے سے ایک بہترین بزنسمن بننے کی تربیت دیتے ہیں تو اس کی بھی ایک تربیت کا ایک حصہ اس ذریعے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طلبہ و طالبات مستقبل میں بہترین بزنسمن بن کر لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والے بنیں اس کے تحت میں یہ چیریٹی فیر منقطت کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ٹوری چرکی میں ہم نے یہ چیریٹی فیر منقطت کیا لاسٹ ویک میں جس میں طلبہ و طالبات نے اور سرپرستوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور بہت ہی قلیل مدد میں تین لاکھ سے زائد رقم ترکی کے افراد کے لیے امدادی طور پر پیش کیا اس مرتبہ ہمارا ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم ترکی کے متاثرہ افراد کے لیے ہم پیش کر سکیں تو ہم گزارش کرتے ہیں تمام سرپرستوں سے کہ ان متاثرین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آگے آئیں اور متاثرین کی مدد کے لیے اس چیریٹی فیر میں حصہ لے کر زیادہ سے زیادہ ان متاثرین کو مدد پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال طلبہ و طالبات کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے اندر اس جذبے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر شکریہ آصف سویٹس اینڈ بیکرز آصف نگر مین روڈ اور برانچ بلو مول سویٹس اینڈ بیکرز ٹپا چب اترا ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے موقع پر روزیداروں کے لیے پیش کر رہے ہیں چار گوشتہ اور اصلی گھی میں تیار کردہ سو فیصد ہائیجین آصف سویٹس اینڈ بیکرز کی خصوصیت انجیر خلاخن اجمیری خلاخن میٹے کی روٹی مہورم میں دم کے روٹ جمعہ کے دن قردو کا حلوہ اور دیگر لزیز مٹھائییں بھی دستیاب ہیں یہ سب چیزیں آپ گھر بیٹھیں سویگی اور زمیٹو کی ذریعے بھی مانگوا سکتے ہیں آصف سویٹس اینڈ بیکرز روبرو مسجد اے گنڈی شہیدہ جنرہ آصف نگرمین روڈ ہیدراباد موسیقی